فائز کا آئے دن کوئی نہ کوئی جگڑا ہوا رہتا ہے اپنی ماں سے اپنے گھر والوں سے کیونکہ کوئی بھی ایسا کہہ حریم کو پسند نہیں کرتا ہے اور حریم کو لے کے کافی زیادہ ڈسٹرپ ہو چکے ہیں سب کیونکہ کسی کا ذہن اس کے ساتھ نہیں مل پا رہا ہے بہت زیادہ حریم ارجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آہستہ ارجسٹ ہو جاؤں گی لیکن وہ جانتی ہے کہ ان کھوکلے اور ان اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جسٹ ہونا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی برپور کوشش کرتی ہے اور ہر بات میں ہر چیز میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن پھر بھی کوئی بھی اس کو کام میں نہیں لا رہا ہے یعنی کہ سارے گھر کے کام اس سے کروائے جا رہے اور بلکل حریم کی حالت اس طرح کی ہو گئی ہے جیسے وہ اس گھر میں کام والی ہے فائز یہ چیز دیکھ کے بلکل بھی پریشان پسند نہیں کر رہا ہے اس بات کو اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آخر وہ اس گھر کی نکرانی ہے یا پھر اس گھر کی مارکن مجھ تو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے آپ لوگوں کو اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے بے شکر آپ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ سلوک میں ہر کس برداشت نہیں کروں گا جو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے آخری وارننگ ہے ورنہ میں خود یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا